اس ویڈیو میں بات کریں گے کراس کٹنگ سوشل ڈیفرنسز کے بارے میں جیسے کہ نیم ہی شو کر رہے ہیں کراس کٹنگ اب دیکھیں سوشل ڈیفرنسز کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں سوشل ڈیفرنسز مین کہ آپ نے ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک پارٹیکلر گروپ کو پارٹیکلر کلاس کو زیادہ پروٹیکل دے دیا یعنی جو آپ نے حرارکی بنائی ہو دیا سوسائٹی میں میڈل کلاس، اپر کلاس، لور کلاس یہ حرارکی جو ہے اس میں ان چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ سوشل ڈیفرنسز ہیں اب اس میں ضروری نہیں کہ آپ کوئی پاس کتنا سرمایہ ہے یا کتنی ویلت ہے صرف اس بیس پہ آپ کسی کو ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں ایون سم ٹائم آپ کسی کو کلر کی بیس پہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کسی کو ریس کی بیس پہ آپ کاسٹ کی بیس پہ کر سکتے ہیں آپ ریلیجن کی بیس پہ ڈیفرنسز لاسکتے ہیں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں سوشل ڈیفرنسز پہ اس کی طائپ ہے جس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سوشل کلاس کو بلکل ہی نیلیفارٹ کر دیا جاتا ہے ان کو بلکل ہی آپ اگنور کر رہے ہیں کیونکہ اس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹو ہیں اپنے گولسٹو ہیں ان کو صحیح طرح سے اجیب کر سکے تو ایک جس گروپ نے کوئی کلاس اٹھایا اپنا کنفلکٹ لے کے آئے ہیں تو دوسرے کو بھی اسی پہ کنفلکٹ کرنا پڑے گا اس کو اس پہ کنفلکٹ کرنے کی چاہزت نہیں ہوگی یعنی ایک گروپ جو ہے اس کو زیادہ ثوریٹی مل رہی ہے اس کمپیر ٹو دا سیکنڈ گروپ اب اس طرح کا یہ جو سوشل ڈیفرنسز ہے یہ سمہو کافی حد تک ایک کنٹری میں پیس بھی منٹین رکھتا ہے کیونکہ اس طرح کلیشز نہیں آتے یہ نہیں ہوتا کہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کہا وہ ہوگا دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جو میں نے کہا وہ ہوگا اب اس میں کمپرومائز آ جاتا ہے تو جہاں کمپرومائز آتا ہے وہاں پہ آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ ٹیک ہونے لگ جاتی ہیں تو بہت ہی ایزی سکنٹھ تھا ہی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اس سے ریکارڈنگ آپ کو کوئی کسٹن ہے کچھ کو آپ شیئر کرنا جاتے ہیں تو آپ مجھے کمینٹ سکشن میں آئیں اور دیکھنکی سو مچھ رہا ہے